وَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن جود والکرم منبعیل علم والحلم والحکم وآلہ وبارک صلیم صلات و سلاماً علیک یا رسول اللہ صلات و سلاماً علیک یا حبیب اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّ عَمَالُ أُمَّتِ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا وَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ عَمَالِهَا الْأَذَاءِ يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَجَدْتُ فِي مَسَاوِ عَمَالِهَا النُّخَاعَتُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَن رواہ مسلم صدق النبی علیہ السلام حضرت اگرام اکل کی حدیث مبارکہ میں تین طرح کے عذکار کا تذکرہ کیا گیا تھا تسبیح تحمید چار طرح تکبیر تحلیل اور تکبیر تسبیح تحمید تحلیل اور تکبیر یہ چاروں کیا ہیں سبحان اللہ یہ تسبیح ہے الحمدللہ یہ تحمید ہے لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے اور اللہ اکبر یہ تکبیر ہے آپ تینوں ایک ساتھ کر سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آج کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول تائدار دعالم سرورے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ ہو ابی امی نے رشاد فرمایا میرے سامنے پیش کی گئیں پیش کی گئے میرے امت کے عمال آقائد و جہاں کی بارگاہ ہمیں امت کے عمال پیش کیے جاتے ہیں ذرا آپ سوچیں اگر ایک باپ کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا بیٹا یہ گناہ کر رہا ہے تو اسے کتی تکریف ہوگی مگر حضور سید عالم سرورے کائنات جو کروڑوں باپ سے زیادہ ہم سے محبت فرماتے ہیں جب ان کے سامنے ہمارے عمال پیش کیے جاتے ہوں گے یا جائیں گے تو کتنی تکریف ہوگی انہیں وہ ذات مبارکہ جس نے پوری زندگی ہمارے لیے زخم کھائے تکریفیں برداشت کی دعائیں کی رات رات بھر ہم اتنے نالائق ہو جائیں کہ ہمارے عمال ان کے سامنے پیش کی جائیں انہیں تکریف پہنچائیں بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہر جمعہ رات کو جمعہ رات کو امت کے عمال بارگاہ رسول میں پیش کی جاتے ہیں بہر کیف حدیث پاک کا مفہم یہ ہے کہ میری امت کے عمال پیش کیے گئے ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے میں نے اچھے عمال میں یہ بات پائی کہ جو چیز راستے میں تکلیف دے ہو اٹھا دیا جائے یو ماتو عنی طریق راستے سے کوئی تکلیف دے شہرہ دی جائے اور برے عمال میں سے میں نے یہ بات پائی کہ بلغم ہو مسجد میں یا کوئی بھی چیز اسے دفن نہ کیا جائے دو بات ہیں یہ بظاہر بہت ہلکی معلوم ہوتی ہیں راستے سے کسی تکلیف دے شہرہ کا ہٹا دینا گندگی ہو کانٹیں ہو یا اور بھی کوئی تکلیف دے شہرہ آپ ذرا سوچئے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا ہے اور آقائد ہو جہاں کی بارگاہ ہمیں یہ عمال پیش یادیں بڑے عمال تو بڑے عمال ہیں نمازیں تحجود زکاة و صدقات و خیرات عبادات تلاوتیں ان کی بارگاہ میں ہمارے چھوٹے عمال بھی بظاہر چھوٹے نہ تراتے ہیں وہی پیش کی جاتے ہیں ان میں ایک عمل یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دیش ہے پڑی ہے اور آپ نے ہٹایا نہیں آپ راستے سے تکلیف دیش ہے کہ ہٹانا نہ ہٹانا اگر گناہ ہے اور ہٹانا اگر عمال حسنہ میں سے ہے تو نہ ہٹانا گناہ تو ہوگا نا مگر ہٹانا یہ ہے کہ کسی نے ڈالا ہوا آپ ہٹائیے آپ خود ڈالیں اسلام ایک بہت ہی حسین مذہب ہے بہت ہی خوبصورت مذہب ہے مگر افسوس کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے اس مذہب کو غلط طور پیش کیا ہے کوئی وجہ تو تھی کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم آبادی پہنچتا تھا پوری آبادی مسلمان ہو جاتی تھی اور آج مسلمان موجود ہیں اور دنیا کی انتہائی پسمادہ قوم سمجھے آتے ہیں بہر کے تو اس کا حسن یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دیشہ کھٹا دی مجھے یاد ہے کہ مرتبہ پاکستان میں کسی نے کیلہ کھا کے پھیک دیا تھا ایک آدمی گر گیا چوٹ لگی اسے تو اس پر جرمانہ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کاش رسول پاک کی حدیث پر عمل ہوتا تو پھیکنا تو پھیکنا ہے کم از کم وہ راستے سے ہٹاتا ضرور اس زمانے مسجدیں کچھی ہوتی تھی پختہ نہیں ہوتی تھی وہاں لوگ کوئی چیز پھیک دیتے ناک ہے نخا ہے تو آقا عمال بھی برا ہے کہ مسجد میں کوئی چیز گندگی پائی جائے اسے دفن نہ کیا جائے اب دفن کرنے کا رواج تو نہیں مگر ہٹا دینا یقینا اسی حدیث کے تحت آئے گا راستے سے تقریب دیش ہے کا ہٹانا اور مسجد کو پاک و صاف رکھنا یہ دونوں بدیانی بتیں اور جو بھی ایسا کرے گا اس کے محاسن عمال میں بقول سرور کائنات اضافہ ہوگا مسجد کے تحارت کا عالم یہ کہ خاتون رات کو بہت صویرے نماز فجر سے پہلے مسجد میں صفائی کر دی تھی ان کا انتقال ہو گیا صحابہ کرام جنادہ پڑھا اور دفن کر دیا انہیں آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے جنازہ بھی پڑھ گیا اور دفن کر دیا تو آپ ذرا ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا چلو آپ قبرستان میں گئے وہاں نماز پڑھ دی اس کے لئے دعائے مغفرت کی یہ ہے مسجد کے صاف کرنے کا حکم اگر ذرا بھی شعور ہوتا تو ہماری مسجد بلکل گندی نہ رہتی یہاں سیکڑوں ہزار آدمی نماز پڑھنے آتے مگر مجبوراً ہمیں ایسا مسجد بہت بڑی ہو گئی اب یہ کسی ایک بس آدمی بس کس بات نہیں اتنی بڑی مسجد کے لئے ہمیں کوئی کرتے اور یہ کام اپنے طور پر زیادہ بہتر ہوتا